بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام چودری غلاموز ہے میں لیڈ ٹرینڈر ہوں اور بطور پرنسپل ملت ہائی سکول چندن میں فرائسر سر انجام دے رہا ہوں آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ٹیچرز اور سروڈنٹس کے لیے امید رہے کہ آپ کو یہ سیشن بسند آئے گا آئے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس کی لرننگ اوگیکٹیو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں آئیڈنٹیفائی کرنے ہم نے وہ ٹیکنیس جس سے ہم کوئی سی بھی لیسن کو پرپیر کر سکیں یہ ہمارے آج کے لرننگ کا کام سے یعنی تردیسی مقاصل ہمارے اس سیشن کے یہ ہے اور بظاہر ہے کہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہاو ٹو پرپیر لیسن اس میں ہم سازہ اکرام کے لیے اور سپورنٹس کے لیے دونوں کے لیے مفید سابق ہوگا انشاءاللہ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل جانتے ہیں کہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں اور کون کون سی وہ طریقے ہیں جس کو ہم اسمال کر کے اپنے لیسن کی تیاری کو بہترین طریقے سر انجام دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ جو ہم نے لیسن تیار کرنا ہے جو اس کا ٹاپک کیا ہے یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کونسیپٹ کونسیپٹ سب سے پہلے اس کی سیلیکشن ہوگی پھر جو ہم نے کونسیپٹ یا ٹاپک کو سلیٹ کر لیا ہے اس کو پھر کیرفل ہم لیٹ کریں گے اور تھارو لیوز اس کے اندر سے گزریں گے اس کے ساتھ جو ایمپورٹنٹ ہمارے کی ورڈز ہیں ان کو ہم انڈرلائن کر لیں اور اگر ہائی لائٹر ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیں گے نمبر فور کہ جو ہماری بک جس سے ہم تعلیق کر رہے ہیں سبت کی اس پر ہم نورس بنائیں گے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے نورس جو ہے اس کو ہم نیچے فور نورس کی شکل میں یا اس چیکٹر کے سائڈوں پر ہم وہ چیزیں لکھ سکتے ہیں اب اس میں بات آتی ہے کہ یہ جو کی ورڈز ہیں یہ کہہ رہے ہیں what are the کی ورڈز اس میں ہمارے پاس یہ لمبی لسٹ کھل جاتی ہے کی ورڈز میں ہمارے پاس ترمانالوجی آجاتی ہے جیسے سائنس میں ڈیفرنٹرنز یوز ہوتی ہیں اسطلاحات پھر مختلف ڈیفکل ورڈز آتی ہیں ان کو ہم نے انڈرلائن کا علم ہے کسی بھی فیمس کرسنیلٹی کا نام آجاتا ہے اس کو ہم انڈرلائن کر سکتے ہیں جگہ مشہور جگہ پلیس ہوئی پھر ایوٹ آگیا ڈیفرنٹ سیمبل یوز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم اس کو انڈرلائن کرنے کوئی سال ہے ٹھیک ہے اس کو انڈرلائن کرنے پکچر ہے ایمج ہے ڈائیگرام ہے ان کو ہم جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ کیورڈز ہیں اب ان کیورڈز کو کو ہم ایسپلین کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس کیورڈز جو ہیں جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ مختلف چیزیں ہمارے صاحب نے یہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جو آتا ہے کہ مثلا کوئی ٹرمنالوجی آجاتی ہے کوئی ڈیفیکل ورڈ آجاتا ہے کوئی ایسی سمبل آجاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم ان کو سب سے پہلے کیا کریں گے جو نوٹس بنانے وہ ان کیورڈز کو یعنی اگر ٹرمنالوجی ہے تو پھر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو ضروری نہیں کہ ڈیفینش ہے ہمیں بک سے ملے تو اس کے لیے جہاں سے بھی ہمیں اچھے سورس سے ملتی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے وہ اپنے بک پر فون نوڈ یا سائیڈ نوڈ پر لکھ لیں گے یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو وہاں پر اس کے ساتھ اٹیج بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہمیں کچھ پیج مل جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر ورڈ دیننگ ہے اس کے میننگ لکھ لیں اور اضافی اگر مسئلہ ہمیں کئی سے بزاد ملتی ہے ایکسپیننیشن وہ ہم سال لکھ سکتے ہیں جیسے آپ سے ارز کیا کہ ہم پیجز کو اٹیج کر سکتے ہیں کوئی پکچر ہمیں اچھی مل گیا جس میں الیسٹریشن بڑی اچھی ہے ایمج کو مل گیا ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یا ہم اس پورے چیکٹر کو ایک ہی صفحہ کرتاست پر لے ایک مائنڈ ڈائیگرام کی شکل میں پورا کانسیپٹ جو ہم بنا لیتے یا ہم مل جاتا ہے وہ ہم ساتھ کر سکتے ہیں سیمبلز جو ہے اس کو یوز کر کے ہم یہ کیورٹس کو وہاں پر ایکسپینن کر سکتے ہیں اب اس کے لیے ہمیں جو یہ نورس ہم نے بنانے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کنسلٹ کرنے پڑیں گی کون سے وہ ذرائع ہیں ریسورسیز ہیں جن کو ساتھ ہمیں واسطہ ہمارا پڑے گا تو اس میں سب سے پہلے ہماری ٹیکس بک کھا جاتی پھر ہمیں جو مشکل الفاظ ہیں یا اسطلاحات ہے اس کے لیے پھر ہمیں جو اتھرنڈک ڈیکشنریز ہیں ڈیکشنری جو ہے لوگت وہ ہم ہم استعمال کر سکتے ہیں اب تیکس ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں ٹیکس بک سے ملے آج کل کی پڑھائی جو ہے وہ ساری ٹیکس بک سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے پاس ٹاپک یا کانسیٹ ہوتی ہیں ان کے لڑننگ آؤ کام ہے اس ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پھر ڈیفرنٹ ریفرنس بک جو ہے نا کتابیں جو ہوتی ہیں مل جاتی ہیں اپنے دوستوں سے مل سکتی ہیں ٹیچر سے مل سکتی ہیں تو ان ریفرنس بک کو ہم یوز کر کے ہم اپنے نورس بنا سکتے اس بک کے ہماری بک ہے اس کے علاوہ ٹیچر گائیڈ ہے ٹیچر ان کے مل گائیڈ بھی اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اے بی سی سے مختلف اس کے وولیم آیا تھے تو اس میں پھر ہمیں جو انفرمیشن چاہیے ہم اس وولیم کو لے کر اس کے ٹاپک کو سم رہا کے اس کی ڈیٹیل وہاں سے کر سکتے ہیں جیسے بریٹانی کا رسی چیز ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم ویگ سائٹ کو سامنے رکھیں ویکی پیڈیا ہے ویکی پیڈیا نے تھوڑا سے یہ تھا کہ سائی چیز ہیں غلط بھی نہیں لیکن اس پر ہم جو ریلائی بیرل پر پورا نہیں ہونا چاہی اس کے علاوہ جو ہمیں اچھی چیزیں مل سکتی ہیں سکولرلی سائٹ مل جاتی ہیں جس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں تو edu dot government یا اس طرح کے سائٹ کے ساتھ اس کا url جو ہوتا ہے اس کے end پر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ سکولرلی سائٹ ہوتی ہے ای 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 موار مل سکتے ہے اس کے کے اوپر آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بلوگز لکھے جاتے ہیں ڈسکشن چلتی ہے اور اسی سے related ویڈیو بلوگز جیسے وی لوگ بھی ہم کہتے ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہیں میگزین ہیں تو یہ دیکھیں ہم ڈیفرنٹ چیزیں اپنے کسی بھی لائبری موجود ہے ہم وہاں سے جا کے یہ بکس لے سکتے ہیں وہاں پر پڑ سکتے ہیں ان کے نورس پتہ اپنی بک بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آج تل ای لائبری ہے ورشوال چیزیں موجود ہیں ڈیجیٹل لائبری اس میں بے شمار ہم پاس جو انفرمیشن موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹن چیز جو ہم اکثر ہم اس پر کمی ورک کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو ریسورس پرسن ہو یعنی وہ بندہ جس نے اپنی زندگی گزاری ہو اس پاس نالج ہو اس کے پاس بیٹھا جائے ان سے ریکیسٹ کر کہ ان سے چیزیں سنی جائیں پوچھی جائیں ان کے اور وہاں سے ہمیں فرسٹ رینڈ نالج مل سکتا ہے ایک 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 بندہ جو آتا ہے وہ ہمیں بڑے زبدی چیزیں بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم اس کو چیزوں پر نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپس سوفٹ ویٹ بنے ہوتے ٹویٹر ہینڈلنگ کرتے ہیں تو ان سے بھی ہم انفرمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے اس میں ہم بشمار ایڈوکیشن اور ہمارے انفرمیشن کے لحاظ سے بھی یہ بڑا اچھا میڈیا ہے اس پر ویڈیو بھی آ جاتی ہیں چھوٹے انمیشن آ سکتی وہاں سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں اور ہمارے کولیگز ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں دوسرے ٹیچرز جو اپنے فیلڈ کے اندر مہارا رکھتے ہیں وہ ہمیں بڑا ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم ان ساری مختلف چیزیں کنسرٹ کر کے اپنی جو بک ہے جس کا ہم نے ٹاپک سلیٹ کیا ہوئے چیکٹر یا یونٹ اس کا ٹاپک سلیٹ کیا ہوئے تو یہ ساری ڈیفرنٹ چیزیں جو ہم کنسرٹ کر کے تو ہم نے واپس اس پر ہم نے نوٹس بنا لیے ان چیزوں کو مسئلہ کو ٹرمنالوجی ہے تو اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ڈیفیکل برگ میں میننگ آ جائیں گے پر سانیٹی کا نام لکھ لیں اس کی اوپر پکچر مل جاتی ہے وہ ساتھ ہم ادھر اٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمبلز مل سکتی ہیں تو یہ سارے چیزیں ہمیں وہاں سے اچھا ہمارا ایک پوری بھوک میں ہمارے نوٹس تیار ہوتے جائیں گے اور یہ پھر ہمیں جب بھی ہم اس کو دیکھیں گے اچھی طرح ہم اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو آج کے جو ہمارا لیسن ہے لیسن پروپیشن کے بارے میں جو چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں تو یہ پرسن ایکسپیئنس سے بھی اور اس کے اوپر کافی مطلب ہے ہماری ریسرچ کی ہوئی ہے اور مزید چیزیں بھی بھی اس میں ہم ایک کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی اگر پہلے سے بھی آپ جانتے تو مزید پرسپیکٹیوز کی چیزیں ملی ہوں گی جس سے ہم اپنے نورس کو ہم اپنی جو کانسیپٹرز زیادہ کلیئر کر سکتے ہیں اس کو ڈیپ لرننی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ ہمیں ان چیزوں کو بہتر انداز میں بہتر سے بہترین کرنے میں مدد گار صحابت ہو شکریہ thank you so much